تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی اپنا رخ رشیہ کی طرف کیا ہے تو یہ بات یو ایس کو ڈائیجیسٹ نہیں ہوئی پھر چاہے اکنومیکلی کرپل کرنا ہو پاکستان کو پولٹیکل ٹرمائل لانا ہو یا پھر اساسینیشنز کروانی ہو کوئی بھی ہتھیار ہو دے ہفیوز ڈاٹ بٹ انشورڈ ایونچولی کہ پاکستان جو ہے اس کا ٹلٹ جو ہے وہ روس کی جانب نہ ہو لیاقت علی خان سے میں آغاز کروں گا لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے ان کی اساسینیشن ہوئی سولہ اکتوبر نائنٹین ففٹی ون کو راول پنڈی کی اندر اور ٹھیک ان کی اساسینیشن کے دن سے کوئی ڈیڑھ دو ہفتے کے بعد ان کو رشیہ جانا تھا اپنے پہلے ٹور کے لیے اس سے پہلے سیکنڈ جون نائنٹین فارٹی نائن کو موسکو کی جانب سے ایک فارمل انویٹیشن آیا تھا سوویت یونین تھی اس ٹائم جو کہ اور لیاقت علی خان نے پانچ دل دیا جواب دیا کہ yes he was willing to go لیکن جو پاکستان کی پرو ویسٹ بیوراکرسی تھی they were unhappy about it Americans they did not like it Britishers ان کو یہ جیز نہیں بھاری تھی تو ایونچولی ہوا کیا تھا نائنٹین فارٹی نائن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پاکستان کا جو ٹور تھا وہ کینسل ہو گیا تھا پاکستان نے پاکستانیاں پیدا پاکستان میں فرد 3 ماہ 1 1950 لیا قطعا تالی خان نے اکیو سا کیا تا وارشنگٹن ان بوانگٹن پیدا پاکستان پیدا پرا سا کیا تو Spani تالیز رہنے تایت کا کیا پائم پیدا کچھ ہم پیدا کیا تھا اس سے پیدا کیا تھا کیا ہم ایک ہوئی اس کیا تھا ایاب کس نے کروایا کیا نہ کروایا یہ ساری بات پر تو کانپری سی تھیوری ہی رہنگی لیکن declassified documents اگر آپ نکال کے دیکھیں اور پڑھیں اس تائم کی you would understand کہ there were clear death threats that were given to لیاقت علی خان کہ do not tilt yourself to russia or you will face the consequences he did so and he was assassinated moving on then comes شہید ظل فکار علی بھٹو انہوں نے سیم جی بات کی آپ کو اگر ان کی سٹوریز پتا ہوں اگر آپ نے ان کو فالو کیا ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ جب سیٹو سینٹو موومنٹ سے پاکستان کیوں نکالا گیا ان سیٹو سینٹو سے نکالنے کے بعد non-aligned موومنٹ جب پاکستان کا آغاز ہوا جب ایک مسلم امہ کو تشکیل دینے کی سوچی گی جب او ایسی کا جلاس ہوا پاکستان میں جب نیوکلیر پروگرام کا آغاز ہوا یہ سارے ایشوز تھے جو کہ US کو نہیں حضم ہو رہے تھے they did not like it anyway تو جو بھٹو کی آزادانہ فورن پولیسی تھی وہ نہیں حضم ہوئی US کو ڈیتھ تھریٹس آتے لیں ان کی بھی لیٹر کی بات کی گئی ان کی بھی انہوں نے اپن لی کہا کہ مجھے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگ نے نہیں یقین کیا لوگ نہیں مانتے تاریخ کی اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے that is important it's a judicial murder that is how history remembers it so see point is there are very clear similarities لیاکت اللہ خان death threats russia کی طرف tilt assassinated ذلفقار علی بھٹو شہید ذلفقار علی بھٹو tilt towards non-aligned movement US سے سائیڈ پہ ہونا سی ایٹو سنٹو سے باہر نکلنا death threats eventually judicial murder ان کا پھر تن کمز وزیر آزم عمران خان similarly وزیر آزم عمران خان کا رشیہ کا دورہ بالکل اسی دن جس دن رشیہ اٹاک یکرین تو US did not like it پہلے سے روکا گیا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا لیکن عمران خان کی اپنی چوئیس کی اپنا فیصلہ نہیں تھا جانے سے پہلے چیف آف آرمی ستاف سے ملاقات ہوئی فوران آفس کی طرف سے ڈسکشن ہوئی and everybody was very happy about it so it was all a calculated move it was not a personal choice of عمران خان پورا ملک ان کے ساتھ تھا کہ ہاں آپ جائیں اور یہ دورہ کر کیا ہے لیکن ان کے واپس آنے کے بعد what is happening over here same death threats same مطبع آپ call out کر رہے ہو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا and بدکسمندی کی بات یہ کہ ہمارے ہی ملک اندر ہماری ہی سیاسی جماعتوں میں ہماری ہی opposition parties میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں who are okay with it that's very disappointing but ہماری قوم کے لیے it's important to understand کہ لیڈران جو ہیں وہ سالوں میں ایک ایک ملتے ہیں we cannot end up losing every great leader that is born over here and چاہے great ہو نہ ہو کوئی بھی leader ہو یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے so whenever a foreign nation talks about doing something to your own leaders that means کہ وہ آپ کی سوہرینی کی بات کر رہے ہیں and it should never be allowed this is me اسمائل کاسم signing out until next time اللہ حافظ